اسلام علیکم خواتین و حضرات آئی سٹوریز ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے دو بہنوں کی محبت کی سچی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہر ماں اپنے فوجی کو اپنی وردی پر ڈاکٹر کو اپنے کلینک میں بیٹھے مریضوں کی کتار پر لکھاری کو اپنے کلم پر کسان کو اپنے کھیت پر ناز ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک بیٹے کی ماں کو اپنے خوب روح عالی تلیم یافتہ فرما بردار عالی عہدے پر فائز بیٹے پر بھی ناز ہوتا ہے ختیجہ خاتون کے لئے بھی عزیر ان کی زندگی کا قیمتی سرمایا تھا جوانی میں ہی شوہر کے انتقال کے بعد جس سخت محنت مشکس سے انہوں نے پڑھا لکھا کر اسے جوان کیا تھا یہ تو صرف ان کا دل ہی جانتا تھا اس برے وقت میں ختیجہ کی بہن زلیخہ اور اظہار احمد ان کے بہنوئی نے بہت ساتھ نبھایا تھا اس ساتھ کی بنا پر ختیجہ کے دل میں بہن اور بہنوئی کی قدر مزید بڑھ گئی تھی آج جب عزیر ایک پھلدار درخت کی صورت پھل دینے کے قابل ہو گیا تو انہیں بیٹے کے سر سہرہ سجانے کی خواہش جا گی اس لئے انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کومل کو اپنی بہو بنانے کا سوچا کومل اپنے نام کی طرح کومل حسن کی مالک تھی ایسا حسن جو شہزادیوں جیسا تھا کچھ سلیخہ نے اکلوتی بیٹی کو بے انتہا لاد پیار میں پالا کہ گھر میں اگر گرا ایک تنکہ بھی اسے اٹھانے نہ دیا اور اس نے بیجا لاد پیار نے کومل کے مزاج پر بھی خوب اثر ڈالا کہتے ہیں جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے پھر یہاں صرف نزاکت ہی نہیں غرور تکبر ناز اور ادا سب کچھ ہی شامل تھا کومل کے خوابوں کا شہزادہ عزیر ہی تھا اور اس نے اکثر عزیر کو اپنی خوابناک آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات دیکھے تھے اور انہی جذبات نے اسے یقین دلایا تھا کہ عزیر پہ صرف اس کا حق ہے جب ماں نے عزیر سے کومل کے لیے پوچھا تو عزیر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا جب خدیجہ نے کومل کے لیے اس کی رائے مانگی تو اس کے دل کی ملکہ اتنی حسین پیاری لڑکی کو کوئی اکل کا اندہ ہی نظر انداز کر سکتا تھا اس لیے پہلی فرصت میں ہی ماں کو اقرار میں اپنا جواب دے کر خالہ کے گھر رشتہ بھیجنے کا اندیا دیا خدیجہ بیٹے کی ہاں سے پھولی نہ سما رہی تھی جھٹ سے مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے مگوائے اور اگلے ہی دن زلائخہ کے گھر روانہ ہو گئی زلائخہ بہن کے آنے کا مقصد جان کر دل ہی دل میں کوئی لاکھ بار تو اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی ان کے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی ان کی بیٹی کا گھر اجالہ ان کی بیٹی بنے ان کے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی وہ بہت خوش تھی کہ بیٹی ماں جیسی خالہ کے گھر بیاخ کر جا رہی ہے وہ چاروں ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے خبر تھے مگر خبر رکھنے والی ذات تو جانتی تھی کہ اس نے ان سب کی مراد پوری کر دی یوں کچھ ہی دنوں میں چٹمنگنی پٹ بیا کے مسادق قومل ماں کی دعائیں لے کر باپ کی شفقت کے سائے تلے خالہ کے گھر چھم چھم کرتی ازہر کی ہمراہی میں اتری اکلوتی بہو وہ بھی بہن کی بیٹی خدیجہ نے خوب نخرے اٹھائے چاؤ چونچلے کیے دو مہینے تک وہ اپنے بیٹے اور بہو کی خدمتیں کرتی رہی یہ ماں کا پیار تھا اپنی اولاد کے لیے مان تھا بیٹے پر کہ وقت آنے پر بیٹا بھی اس کی اسی طرح خدمت کرے گا یقین تھا بھانجی پر کہ وہ بھی انہیں ماں جیسا عزت و احترام بخشے گی پر ہوتا یوں ہے کہ انسان جب بندوں سے توقعات رکھتا ہے تو بس دھوکہ کھاتا ہے شادی کو ڈھائی ماں ہی گزرے تھے کہ زہار احمد آفیس سے واپس آتے ہوئے اندھوناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے زلیخہ پر جیسے غموں کا پہار ٹوٹ پڑا بھری دنیا میں وہ اکیلی ہو گئی کومل ماں کے دکھ کو کم کرنے کی خاطر چالیس میں تک میکے آ کر رہنے لگی خدیجہ بہن کا دکھ اچھی طرح سمجھتی تھی خود بھی ایک عرصے تک جو ہی تنہا زندگی گزاری تھی تنہائی کی عذیتوں سے خوب واقف تھی لہٰذا چالیس میں کے بعد بہن کو ہمیشہ کے لیے گھر لے آئیں اور ان کا گھر کرائے پر چڑھا دیا پانچ ماں گزر جانے کے باوجود بھی کومل کو خدیجہ نے اب تک کار کے کاموں میں حصہ لینے نہیں دیا تھا زلیخہ بھی بیٹی کو بڑی بہن کے گھر یوں احش و عشرت میں خوش و خورم زندگی گزارتے دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اپنی بیٹی کے آرام کے لیے وہ خدیجہ کے ساتھ سارا دن لگی رہتی کہ بہن کو کبھی شکایت نہ ہو پر آخر کب تک دونوں ہی زہیف خواتین تھیں دن رات گھرداری چلہا ہانڈی کرتے شدید تھکن کا شکار ہو جاتی اور ایسے ہی ایک دن تھکن سے چور خدیجہ شدید بیمار پڑ گئی بہن کے بیمار پڑنے پر خزولیخہ گھر کی ساری ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گئی اور دن رات ماں کو اکیلا کام کرتے دیکھ کر مجبوراں کومل کو ان کا ہاتھ بٹھانا پڑتا ازیر کا بھی سب کچھ بھول بھال کر اور ماں کی خدمت میں لگنا کومل کو نہائیت ناغوار گزر رہا تھا خدیجہ کوملیریہ نے آگے رہا تھا اور ان کے یوں بستر سے لگنے پر زریخہ کی مدد کروا کروا کر کومل بیزار ہو چکی تھی اور اس بیزاری اور چڑھڑے پن کی وجہ سے ایفس نے خدیجہ سے بتتمیزی کر ڈالی بات بہت معمولی سی تھی مگر کومل نے بڑھا چڑھا کر پیش کر دی ہوا کچھ لیوں کہ کچن کی صفائی کے بعد وہ بگڑے موڑ کے ساتھ ابھی کچن سے نکلی ہی تھی کہ خدیجہ بیگم نے اسے آواز دی یخنی بنانے کا کہہ ڈالا جس پر وہ چراغ پا ہو گئی خالہ جان سارا دن آپ نے بستر پر پڑے پڑے صرف حکم دینا ہوتا ہے ذرا دوسروں کا بھی خیال بیا کریں اب ایسی بھی کوئی بیماری نہیں آپ کو آپ کو بندہ گھڑی گھڑی کچھ کھلاتا پلاتا رہے ارے سارا دن پاگلوں کی طرح کچن میں لگی ہوئی ہوں پر ذرا جو خیال ہو آپ کو میرا بس اپنے ہی فکر لگی رہتی ہے یہ چاہیے وہ چاہیے انتہائی غصے سے کہتی وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑی تو سامنے ازیر کو دیکھ کے گڑ بڑا گئی اسے پتا نہ چلا کہ ازیر کب اکب میں آ کر کھڑا ہو گیا نہ جانے ازیر نے میری کتنی بات سنی اپنی دھن میں خالہ کو بھیباؤ کی سنا کر وہ ابھی پچتا رہی تھی وہ جانتی تھی ازیر ماں سے کتنی محبت کرتا ہے ازیر نے کہا کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم میری امی سے تمہیں ذرا حساس ہے جس عورت کو تم باتیں سنا رہی ہو وہ تمہیں اب تک بستر پر بٹھا کر کھانا کھلاتی رہی ہے تمہارے نخرے اٹھاتی رہی ہے وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا ازیر میں بس اتنا کہہ رہی تھی کہ میں شام کو بنا دوں گی ابھی اس کرنی میں میری حالت خراب ہو رہی ہے ازیر کو غصے میں دیکھ کے اس نے فوراں پہنٹرہ بدلا تم نے جو کہا میں نے سب سن لیا کومل رہنے دو تم میں خود اپنی ماں کے لئے یخنی بنا لوں گا اور وہ پیر پٹختی غصے سے کمرے سے نکل گئی ازیر ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنے لگا جلیخہ غصر کر کے آئیں تو ختیجہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حیرانی سے اس کا سبب پوچھا تو ازیر نے منوون سب کچھ سچ سچ بتا دیا یہ ازیر کو بھی آج جلدی گھرانا تھا آج پہلی بار خالہ کے سامنے مو کھولا تھا اور ازیر نے سب سن لیا اب منانا پڑے گا دونوں ماں بیٹے کو ہم گستے سے کمرے میں ٹہل تھی وہ مسلسل بڑھ بڑھائی جا رہی تھی تب ہی زلیخہ اسے گھورتی ہوئی کمہ میں داخل ہوئی یہ کیا بدتمیزی کر کے آئی ہو تم آپا سے اتنی موپھٹ اور بدلحاز کب سے ہو گئی ہو چلو چل کر معافی مانگو ان سے امی میں کیوں معافی مانگو میری کیا غلطی ہے جو میں معافی مانگو تمہاری نہیں تھی تو کس کی غلطی تھی ایک ذرا سی بات پر آپا کو کتنا سنا کر آئی ہو تم امی آپ کو نہیں معلوم خالہ نے مجھے کتنا سنایا ہے ازیر نے تو آدھی بات سن کر مجھے اتنا ڈانٹا مجھے بتانے بھی نہ دیا کہ خالہ نے مجھے کیا کہا کیا کہا تھا آپا نے کہہ رہی تھی دن بر تم کرتی گیا ہو ذرایخہ نے بات بلکل تربیت نہ کی ہے تمہاری وہ تو میں ہوں جس نے تمہیں شہزادیوں جیسا رکھا ہوا تھا کوئی اور ساس ہوتی تو کب کی گھر سے نکال دیتی بس پہلا جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے اور وہ جھوٹ جب خاطرخاہ نتیجہ دیتا ہے تو جھوٹ بولنے کے اگلے تمام مراحل بخوبی تیپ آ جاتی ہیں اور یوں انسان جھوٹا ہونے کا تاج خوشی خوشی سر پر سجا لیتا ہے ازیر اور ختیجہ تو یہ سب نہیں بتایا مجھے ساری بات سن کر ذرایخہ بولی ازیر تو اس وقت آئے ہی نہیں تھے جب خالہ مجھے باتیں سنا رہی تھی اور خالہ کیوں اپنی غلطی بتائیں گی وہ تو بس میری ہی شکایت لگائیں گی نا وہ ماں کو اپنے آنسوں کا اثر دکھا رہی تھی آپا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خدیجہ کے کمرے میں پہنچی تو وہ وہاں اکیلی بیٹھی ازیر شاید کیچن میں تھا کیا ہوا کمر نہیں آئی خدیجہ کمر کا انتظار کر رہی تھی نہیں آپا زلیخہ اتنا کہہ کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئی آپا آپ کو بھی کمر کو میری تربیت کا تانہ نہیں دینا چاہیے تھا میں مانتی ہوں کمر سگر نہیں پر میں شکایت کا کوئی موقع نہ دیتی آپ مجھے کہہ دیتی میں بنا دیتی سوپ کمر سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھے آپ کو اور خدیجہ مارے حیرت کے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی بات آئی گئی ہو گئی اور دونوں بہنوں کے دلوں میں گراہ سپڑ گئی اولاد کی محبت بڑی ظالم شہ ہے ہر رشتے ناتے سے بیگانہ کر دیتی ہے یوں کہ اولاد کی محبت ہی سب سے عزیز ہو جاتی ہے خدیجہ اور زلیخہ کی لازوال محبت اب اولاد کی محبت کی نظر ہونے لگی تھی چند ماہ گزرے تو عزیر کو دبائی کی ایک کمپنی سے جوپ کی آفر آگئی لیکن خدیجہ خاتون یہ بات آنے کو ہرگز تیار نہیں تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزیر ان سے دور جائے لیکن کومل یہ بات جانتی تھی کہ اگر اسے دبائی میں جوپ مل گئی تو وہ جلد ہی اسے بھی اپنے پاس کلا لے گا اور وہ پھر عیش کی زندگی بسر کریں گے جہاں نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اور نہ ہی کوئی باتے کرنے والا عزیر کو دبائی جانے کے لئے رازی کرتی رہی کومل خود عزیر کی بھی یہی منشہ تھی شاید تب ہی وہ ختیجہ کو روز مناتا اور یقین دلاتا کہ وہ انہیں وہاں جا کر ضرور بلا لے گا زلیخہ خاموش تھی مگر ان کا جھکاؤ بھی عزیر کے دبائی جانے میں تھا ان سب کی خواہشوں کو مد نظر رکھ کر ختیجہ نے عزیر کو دبائی جانے کی اجازت دے دی عزیر نے سارے انتظامات مکمل کر رکھے تھے ماں پر بھی یقین تھا کہ جانے کی اجازت دے دیں گی سو اجازت ملتے ہی ایک ہفتے کے اندر اندر وہ دبائی روانہ ہو گیا گھر پر ان کی اجارہ داری ختم ہو چکی تھی کومل رفتہ رفتہ گھر کی کرتا دھرتا بن گئی تھی ختیجہ فطرتن نرم دل اور نیک طبیعت کی مالک تھی دور اندیش ضرور تھی مگر تیز طرح جھگڑالو عورتوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی تھی نازو نام میں پلی بیٹی ایشو اشرت اور بحثیت گھر کی مالکہ کے طور پر زندگی گزارتی کس ماں کو بری لگتی ہے اسی لئے زلیخہ بھی اس بات پر خوش تھی یہ بڑا ہی عجب دستور ہے دنیا کا اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت تو ہر کوئی کرتا ہے پر جو اچھے لوگ کہلاتے ہیں ان میں ایک کا نہ ہوتا اور جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہ اتحاد بنا کر رہتے ہیں ماں جیسا قابل احترام رشتہ جس کا نام سن کر ہی نظریں عقیدہ سے جھک جاتی ہیں دل میں محبت بھر جاتی ہے وہی ماں ایک دوسری ماں کے درد کو جانتے ہوئے بھی زیادتی کر رہی تھی حد سے زیادہ بڑی اندی محبت انسان کو اکثر غلط فیصلوں اور غلط روئیوں کو اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے بیٹی کی خاموش حمایت نے دو بہنوں کے رشتوں کو رفتہ رفتہ کمزور کر ڈالا وہ زیر کے اوگے تین ماں سے زائد کارسہ ہو چکا تھا مکمل انتظامات کرنے کے بعد وہ اب اس سب کو سپاس بلانا چاہتا تھا لیکن قومل یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ ختیجہ خاتون ان کے ساتھ جائیں اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جائے جو کہ اس کی مدد بھی کرتی رہیں گی زلیخہ بیٹی کا رادہ جان کر خوش ہو گئی تھی دبائی جانے کے شوق نے انہیں بہن کی فکر سے بھی بے پرواہ کر دیا دونوں ماں بیٹی نے ختیجہ کو دبائی جانے سے رکنے کے لیے ترقیب لڑانا شروع کر دی قومل سے انہیں اتنی شکایت نہ تھی جتنی بہن سے تھی زلیخہ کو انہوں نے کبھی خود سے الگ نہ سمجھا بیٹے سے محبت انہیں بھی تھی بے انتہا تھی پر انہوں نے اس محبت سے مجبور ہو کر کوئی غلط یا ناانصافی پر مبنی رویہ نہیں اپنایا نہ ہی بہن یا بہانجی کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کی تھی پر زلیخہ نے ان کے رشتے اور محبتوں کو بھلا کر بیٹی کی ہر جائز اور نا جائز بات پر ساتھ دیا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ان کے گھر کے حالات آج یہ نہ ہوتے انہوں نے دبائی جانے سے انکار کر دیا وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی ان کے دبائی جانے سے انکار سن کر زلیخہ اور قومل بہت خوش ہوئیں جب ازیر نے اپنی ماں کے انکار کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش ہو گئی تو ازیر نے فیصلہ کیا کہ وہ خالہ کو بھی ساتھ نہیں لے کر جائے گا پھر چند ماں گزرے تھے کہ قومل کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا پتا چلا تو یہ دونوں بہنیں بہت خوش ہوئیں انہیں دبائی کے ایک سال ہو چکا تھا تب ہی انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ قومل کے ہاں اولاد نرینہ ہوئی ہیں مبارک حضر لیخہ تمہاری بیٹی بھی بیٹے کی ماں بن گئی ختیجہ نے عام سے لہجے میں کہا تمہیں بھی مبارک ہو آپا تم بھی پوتے کی دادی بن گئی ان دونوں کی اولادیں انہیں چھوڑ کر دور جا بسی تھی سو اب ان کے بیٹ جھگڑا ختم ہو چکا تھا بہنوں والا رشتہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا نہ شکایت کی نہ ایک دوستے سے تانہ بازی کی جو درمیان میں فاصلوں کا سلسلہ آ گیا تھا وہ خود بخود ختم ہو گیا بہنوں کی عزلی محبت پھر سے جاگ اٹھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی خیال رکھتی اپنے اپنے دکھ و درد بانٹی بچوں کو مل کر یاد کرتی گھر کے کام کا آج کا کیا تھا نہ پہلے جیسے جسم میں طاقت تھی نہ پہلے جیسا کام کا جنور زلیخہ کو شوہر کی پینشن اور گھر کا کلایا مل جاتا تھا اور ختیجہ کو شوہر کی پینشن بھی ملتی اور بیٹے کی طرف سے بھی اچھی خاصی رکم آتی رات کا وقت تھا گرمی کے دن تھے پر راتیں پھر بھی تھنڈی تھی اس پلوی کھڑکی سے آتی ہوا بڑی فرہت بکش نحسوس ہو رہی تھی وہ دونوں بہنیں گھر کے دروازے بند کر کے ایک نظر ڈال کر اب سونے کی نیت سے بستر پر لیٹیں جانے کیسا دکھتا ہوگا میرا نواسہ بیٹا تو کوئی تھا نہیں جو ارمان پورے کرتی اب نواسہ ہوا ہے تو میلو دور ہے بیٹے والی ماں ہونا بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے آپا اللہ نے مجھے تو نہ بکشا یہ عزاز پر اللہ کا شکر ہے چانب کروٹ لے کر ان سے مخاطب ہوئی نہ جانے کیوں بیٹے کو عزاز سمجھا جاتا ہے شاید اس لیے کہ وہ بڑے ہاپے کا سہارا بنے گا بیٹی کی رخصتی تو فرض ہے ماں باپ پر بیٹی کے گود میں آتے ہی اس کی رخصتی کی فکر ستانے لگتی ہے پر بیٹے کے گود میں آتے ہی کوئی بھی ماں اس کے رخصت ہونے کا نہیں سوچتی بیٹا پھر بھی رخصت ہو جاتا ہے اور زلیخہ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش میں کامیابی کا دارمدار ان بیجو پر ہوتا ہے جو ہم بوتے ہیں اور کومل کی گود میں بھی آزمائش اتری ہے اللہ اسے حوصلہ دے اس کی آزمائش میں پورا اترنے کا زلیخہ کو چپ سی لگ گئی بہن نے بھانجی کے لیے دعا میں حوصلہ مانگا تھا دل کو عجیب سے احساس نے آگی رہا پھر کچھ پل کمرے میں خاموشی چاہی رہی اتنی کہ چلتے ہوئے پنکھے کی گھر گھر کرتی آواز پھوٹتی رہی بلاخر زلیخہ کی آواز نے اچھائی خاموشی کوئی سکوت کو توڑا آپا میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بیٹے کے ساتھ دبائی جاؤ مجھے لگتا تھا وہاں جا کر بھی ہم لوگ ایک ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے بلکہ مزید جگڑے بڑھیں گے زلیخہ کے کہنے پر ختیجہ نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر بولی اور میں نہیں ازیر کو منع کیا تھا کہ تمہیں دبائی نہ بلائے جانتی ہوں آپا خلیجہ زلیخہ کے لب پھیل کر مسکرائے ختیجہ نے بے فکری سے ایک نظر بہن کو دیکھا اور آنکھیں مود لیں ہائے بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے آج نیند بڑی اچھی آئے گی اب سو جاؤ تم بھی مجھے بھی نیند آ رہی ہے ختیجہ نیند سے بوجھ لہجے میں بولی اور پل بھر میں دونوں بہنیں نیند کی وادی میں جا سوئیں بڑھاپا اکیلے نہیں گزرتا کوئی ساتھی ضرور ہونا چاہیے ہم سفر تو کب سے ساتھ چھوڑ گئے تھے اب اولادیں بھی پرندوں کی مانت اڑ گئی تھی ایسے میں کون ساتھ رہتا تب ہی دور اندیش خدیجہ رہے پرندوں کو انہیں دیا اور بہن کو روک لیا جانتی تھی وہاں جا کر بہن اکیلی رہتی اور یہ یہاں اکیلی سو لاکھ درجے بہتر تھا ایک دوسرے کی گم گسار بن کر پھر سے بہنیں بن کر ساتھ رہتی یہ خدیجہ کی پہلی اور آخری چال تھی جو انہوں نے چلی تھی اور زلیخہ اس دن سے ہی یہ راز جانتے تھی جس دن انہوں نے یہ ساری باتیں خدیجہ کو ازائر سے فون پر کہتے سنا تھا اور اب وہ بہن کے اس فیصلے سے بڑی مطمئن تھی امید ہے خواتین و حضرات آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و سارا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ